شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی جس میں ذکر کیا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا درست طریقہ کونسا ہے وہ لوگ جو کھڑے ہو کر نماز مکمل نہیں کر سکتے یعنی کہ قیام کیا رکو کیا بیٹھے پھر سجدے کیے تشاہد کیا پھر کھڑے ہوئے اسی طرح رکعات مکمل کی جو نارمل نماز ہے اس کو انجام نہیں دے سکتے مریض ہیں معذور ہیں یا پریگنٹ خاتون ہے اس کے بارے میں کافی سوالات کیے جاتے ہیں تو ہر مریض یا معذور یا پریگنٹ خاتون کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے وہ شخص جس کے لیے درست نہیں ہے اس کی صحت کے لیے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے یا اس کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ وہ کھڑا ہوگا تو گر جائے گا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا درست طریقہ کونسا ہے اسی طرح پریگنٹ خاتون اکثر سوال ہوتا ہے پریگنٹ ہوں تو میں نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں آیا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں ہے آپ کے لئے پریگنٹ نارمل خواتین صحیح طریقے سے نماز ادا کریں ان کے لئے واجب ہے اگر بعض اوقات ایسا کوئی شاز و ناظر کیس آ جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے لئے اٹھنا بیٹھنا درست نہیں ہے بچہ نیچے ہو گیا ہے یا دیگر مسائل ہیں اور آپ کے لئے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے تو اس صورت میں پھر آپ نماز بیٹھ کے پڑھیں گی اب یہاں بیٹھ کے نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں پہلا یہ ہے کہ آپ نارمل کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو آپ کرسی پر نماز ادا کریں گے وہ اس صورت میں کہ آپ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا وہ اتنا معذور ہے یا اتنا مریض ہے کہ وہ فقط بیٹھ سکتا ہے جیسے کہ بعض مریض جن کو فقط تکیہ کی ٹیک لگا کے بٹھایا جاتا ہے کہ وہ وہیں اپنی نماز مکمل کر لیں تو وہ وہیں بیٹھ پہ جہاں بھی ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ وہیں اپنی نماز پڑھیں گے تکبیر کہیں گے صورتیں پڑھیں گے پھر اشارے سے رکوع کریں گے اللہ اکبر کر کے قیام کے بعد تھوڑا سا جھکیں گے رکوع کر لیں گے پھر اللہ اکبر کر کے اس سے زیادہ جھکیں گے اور سجدہ کریں گے اور اگر نیچے پیشانی نہیں ٹیک سکتے تو سجدگاہ کسی چیز کے اوپر تکیہ کے اوپر حتیٰ کہ آپ ہاتھ کے اوپر بھی وہاں پھر سات آزا ٹکانے ضروری نہیں ہوتا آپ ہاتھ کے اوپر بھی سجدگاہ لے کر آپ سجدہ ادا کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ نماز کو مکمل کریں گے اذکار وہی ہیں ذکر وہی ہیں جو نارمل نماز کے ہیں بحول اللہ بھی کہیں گے سام اللہ بھی کہیں گے اور اسی طرح آپ باقی قیام بھی کریں گے باقی ذکر بھی بس اس میں یہ ہے کہ رکوع و سجود میں فرق ہے اسی طرح آپ آتے ہیں وہ شخص جو کھڑا ہو سکتا ہے یعنی گھٹنوں کا پرابلم ہے کہ آپ گھٹنوں کے مریض ہیں یا ایسے مریض ہیں یا جیسے کہ پریگنٹ ایسی خاتون جس کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ نیچے اٹھنا بیٹھنا آپ کا درست نہیں ہے آپ زیادہ مسئلے کا شکار ہو جائیں گی یا آپ کا بچہ ضائع ہونے کا یا ٹائم سے پہلے اس کی ولادت ہونے کا ڈر ہے تو اس صورت میں پھر خاتون کے لیے مریض کے لیے گھٹنوں کا مریض ہے باقی جو بھی مریض ہے کھڑا ہو سکتا ہے باقی اس کی نارمل لائف ہے چال پھیر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کرسی کا احتمام کرے جس طرح یہ کرسی پڑی ہوئی ہے اسی طرح آپ کرسی کا احتمام کریں بیڈ کے اوپر چار پائی کے اوپر آپ گھٹنوں کے مریض ہیں آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے آپ کا پراغنٹ خاتون ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتی تو آپ نے کرسی پر نماز پڑھنی ہے واجب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں اکثر لوگوں کی عادت ہے نیچے بیٹھ کے وہیں نماز پڑھ لی رکو بھی وہیں کر لیا سجدے بھی وہیں کر لے نماز اشاء کی ویتر کی طرح نماز اشاء کی جو دو رکعت وطیرہ ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ پریکٹیکلی طریقہ بتائیں گے کس طرح انجام دینی ہے وہ نماز اشاء کی نفل کی طرح اس کو بیٹھ کے انجام دے لیتے ہیں کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں تو ان کی نماز باطل ہے ان کی نماز درست نہیں ہے جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کے اوپر قضاء واجب ہے کیوں وہ کھڑے ہو کر نمازوں کو انجام دے سکتے تھے نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اگرچہ آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں پھر آپ کو کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے آپ سٹیک رکھیں ساتھ میں کوئی چیز ایسی رکھیں جس کو پکڑ کے آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے اس میں پانچ جو ارکان ہیں یعنی کہ نماز کے آپ نے نیت کرنی ہے تکبیرت الاحرام کرنا ہے اس میں قیام متصل برکو ہے رکو ہیں سجدے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں نماز میں یعنی کہ ان کو رکن کہا جاتے ہیں کہ ان میں کمی زیادتی ہوگی تو نماز باطل ہو جائے گی تو وہ لوگ جو نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ قیام متصل برکو چھوڑ دیتے ہیں تکبیرت الاحرام اگرچہ ریایت علماء دیتے ہیں کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تو آپ بیٹھ کے تکبیرت الاحرام کہہ سکتے ہیں لیکن قیام متصل برکو جو رکو سے پہلے قیام ہے وہ اگر آپ نے کھڑے ہو کے نہیں کیا تو آپ کی نماز باطل ہے تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ آپ نے دو رکت پڑھنی ہے چار رکت پڑھنی ہے نیت کریں گے نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر کہیں گے کھڑے ہوئے تکبیر کہہ کے آپ نے پہلی سورہ پڑھنی ہے دوسری سورہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے رکو میں چلے جانا ہے رکو کر کے آپ رکو کریں گے رکو میں جا کے سامی اللہ لمن حمدہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ پھر کرسی پر بیٹھ جائیں گے آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک نہیں تو کسی چیز کا بھی آپ سہارہ لے سکتے ہیں کرسی پر بیٹھنے کے بعد پھر اگر وہ کرسی ہے جس کے آگے تھوڑی سی ٹیبل بنی ہوئی ہے یا آپ نے ٹیبل رکھی ہوئی ہے سامنے اس کے اوپر سجدگاہ ہے تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ اس سے رکو سے زیادہ جھکیں گے پھر آپ سجدگاہ پر پیشانی ٹیکیں گے اور پھر سبحان ربی العالی و بحمدہ کہ ذکر کریں گے پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر اسی طرح دوسرا سجدہ اور اگر کوئی چیز آگے آپ کی نہیں ہے تو آپ ہاتھ میں بھی سجدگاہ لے کے رکو سے زیادہ جھکیں گے اور پھر اس سجدے کو آپ مکمل کر کے پھر آپ دوبارہ دوسری رکت کے لیے کہہ کے اٹھیں گے اگر آسانی سے اٹھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کسی چیز کا بھی سہارہ لے سکتے ہیں پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے یہ طریقہ ہے نماز کو مکمل کریں گے اور اس میں ایک یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم اتنی دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے چکر آتے ہیں یا دیگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ نیت کریں نیت کر کے تکبیرت الاحرام کہیں اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ بیٹھ جائیں آسرا لیں سہارا لیں بیٹھ جائیں پہلی صورت پڑھیں دوسری صورت پڑھیں دوسری صورت پڑھنے کے بعد پھر آپ کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے کیونکہ قیام متصل برکو رکن ہے پھر آپ کھڑے ہوں گے وہیں سے آپ رکو نہیں کر سکتے آپ نے پہلی صورت پڑھی دوسری صورت پڑھی وہیں سے آپ اگر رکو میں چلے جائیں گے تو پھر نیچے بیٹھ کے کرسی میں بیٹھ کے کوئی فرق نہیں رہے گا جہاں جو سمجھانے کی چیز ہے وہ ہے قیام متصل برکو جس کو آپ نے ضروری انجام دینا ہے اگر آپ کھڑے ہو کے صورتیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ بیٹھ کے صورتیں پڑھیں گے پھر کھڑے ہوں گے پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور رکو میں چلے جانا ہے اور اگر صحیح رکو آپ کر سکتے ہیں تو رکو کریں گے نہیں تو اگر آپ صحیح رکو بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے بیٹھ کے پھر آپ نے رکو کرنا ہے سبحان رب العظیم و بحمد پھر آپ نے سامی اللہ لمن حمد اللہ اکبر پھر اس سے زیادہ جھکیں گے جس طرح بتا چکے ہیں اس کے بعد آپ تشہد میں ہیں سلام میں ہیں یہیں بیٹھے ہوئے تشہد پڑھیں گے سلام پڑھیں گے اور اسی طرح نماز کو آپ مکمل کریں گے چاہے دو رکتی ہے تین رکتی ہے یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اب ایک یہاں اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کذا نمازیں کس طرح انجام دیں آپ اپنی ادا نمازیں جس طرح بھی انجام دیتے ہیں کذا نمازیں بھی اسی طرح انجام دینا ضروری ہے آپ کے لئے ریایت نہیں ہے کہ آپ پھر بیٹھے رہے ہیں اور اسی طرح کذا نمازوں کو انجام دیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح آپ اگر کسی اور کی کذا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے اگر آپ معذور ہیں مریض ہیں آپ اپنی نماز بھی ناکے صدا کریں یعنی مکمل واجبات کے ساتھ صحیح طریقے سے مقیام رکوع سجود نیچے بیٹھ کے پھر کھڑے ہو کے آپ ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ قرائے کی نمازیں اجارے کی نمازیں نہیں لے سکتے نہ کسی اور کی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذمہ بھی ہیں تو پھر آپ اجرت دے کے کسی اور سے نمازیں پڑھائیں گے کیونکہ آپ خود نماز ناکست پڑھ رہے ہیں یعنی نماز آپ کی قبول ہے لیکن آپ مجبوری میں ہیں آپ کے پاس عذر شریح ہے لیکن وہ آپ کی نماز کے لئے ریایت ہے دوسری نمازوں کے لئے ریایت نہیں ہے یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نفل نماز کے لئے کیا کرنا ہے مستحب جو بھی نمازیں ہیں نماز شب ہے باقی روزانہ کی نمازیں ہیں وہ آپ بیٹھے ہیں کرسی پہ نیچے بیٹھے ہیں کہیں بھی ہیں آپ ان نمازوں کو آسانی سے انجام دے سکتے ہیں اس میں قیام متصل برکو یا دیگر شرائط ضروری نہیں ہیں ممن ان سے ملتمیس ہوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں یوٹیوب چینل پہ کمنٹس کیا کریں ہم حاضر خدمت ہیں والحمدللہ رب العالمين